باپ چودر روا ہے یا نہیں وہ چپ رہ گئے اس نے اسے ہاتھ لگا کر شفا بکشی اور رخصت کیا اور ان سے کہا تم میں ایسا کون ہے جس کا گدھا یا بیل کوئے میں گر پڑے اور وہ ثبت کے دن اس کو فوراں نہ نکال لے وہ ان باتوں کا جواب نہ دے سکے جب اس نے دیکھا کہ مہمان صدر جگہ کس طرح پسند کرتے ہیں تو ان سے ایک تمثیل کہی کہ جب کوئی تجھے شادی میں بلائے تو صدر جگہ پر نہ بیٹھ کہ شاید اس نے کسی تجھ سے بھی زیادہ عزتدار کو بلائے ہو اور جس نے تجھے اور اسے دونوں کو بلائے ہے آ کر تجھے کہے اس کو جگہ دے پھر تجھے شرمندہ ہو کر سب سے نیچے بیٹھنا پڑے بلکہ جب تُو بلائے جائے تو سب سے نیچے جگہ جا بیٹھ تاکہ جب تیرا بلانے والا آئے تو تجھ سے کہے کہ اے دوست آگے بڑھ کر بیٹھ تب ان سب کی نظریں جو تیرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تیری عزت ہوگی کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا پھر اس نے اپنے بلانے والے سے بھی یہ کہا کہ جب تُو دن کا یا رات کا کھانا تیار کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشنے داروں یا دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو جائے بلکہ جب تُو زیافت کرے تو غریبوں لنجوں لنگلوں اندوں کو بلا اور تجھ پر برکت ہوگی کیونکہ ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کو کچھ نہیں اور تجھے راستبازوں کی قامت میں بدلہ ملے گا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے یہ بات سن کر اس سے کہا مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے اس نے اس سے کہا ایک شخص نے بڑی زیافت کی اور بہت سے لوگوں کو بلایا اور کھانے کے وقت اپنے نوکر کو بھیجا کہ بلائے ہوئے سے کہے آؤ اب کھانا تیار ہے اس پر سب نے مل کر اوزر کرنا شروع کیا پہلے نے اس سے کہا کہ میں نے کھیت خریدا ہے مجھے ضرور ہے کہ جا کر اسے دیکھوں میں تیری منت کرتا ہوں مجھے معذور رکھ دوسرے نے کہا میں نے پانچ جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں میں تیری منت کرتا ہوں مجھے معذور رکھ ایک اور نے کہا میں نے بیعہ کیا ہے اور اس سبب سے نہیں آ سکتا پس اس نوکر نے آ کر اپنے مالک کو ان باتوں کی خبر دی اس پر گھر کے مالک نے غصے ہو کر اپنے نوکر سے کہا جلد شہر کے بازاروں اور کوچوں میں جا کر غریبوں لنجوں اندھوں اور لنگلوں کو یہاں لے آؤ نوکر نے کہا اے خدا بن جیسا تُو نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا اور اب بھی جگہ ہے مالک نے ان نوکر سے کہا کہ سڑکوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جا اور لوگوں کو مجبور کر کے لا تاکہ میرا گھر بھر جائے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کیونکہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا چکھنے نہ پائے گا جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا کیونکہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاغت کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہ کر اس پر ہسنا شروع کریں گے اس شخص نے امارہ شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں دس ہزار سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں جو بیس ہزار لے کر مجھ پر چلھا آتا ہے نہیں تو جب وہ ہنوس دور ہی ہے ایلچی بھیج کر شرائع صلح کی اور درخواست کرے گا پس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا نمک اچھا تو ہے لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے مزہ دار کیا جائے گا نہ وہ زمین کے کام کا رہا نہ کھات کے لوگ اسے باہر پھینک دیتے ہیں جس کے کان سننے کے ہوں وہ سن لے موسیقی موسیقی